موسیقی آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے رولز کے مطابق کسی ایکٹیو جملے کو ہم پیسو میں چینج کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں اگر وہ بھی نہیں دیکھتے ہیں تو خیر آپ اس سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو توڑی سی اوبجیکٹ اور سبجیکٹ وغیرہ کی نالج ہوں تو آپ کسی بھی ایکٹیو جملے کو آسانی سے پیسو میں چینج کرتے ہیں یہ ہمارے تینسی سیریز کا لیکچر نمبر I don't know کون سا ہے آپ لوگ کو اس کے ہی میں پتا چل جائے گا کون سا نمبر ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس Past Continuous Tense کا ہم نے آج پڑھنا ہے یا Past Progressive Tense بھی سے کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس اگر کوئی ایکٹیو جملہ Past Progressive یا Continuous Tense میں ہوگا تو اس کو پیسو میں ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس سٹرکچر کو دیکھنا ہے کہ affirmative جملے کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں According to the rules سب سے پہلے ہم نے object کا use کرنا ہے پھر اس کے بعد helping verb was being and were being third form of the verb preposition by an object اگر ہمارے پاس وہ pronoun ہوگا تو ہم نے objective case میں لگا دینا ہے normally ہم اسے subject لگاتے ہیں ٹھیک ہے negative میں ہم نے was کے بعد یا work کے بعد ہم نے not لگا دینا ہے پھر اس کے بعد third form of the verb preposition by اور وہی سارا قصہ interrogative میں ہم was اور work کو start میں لکھ لیں گے پھر اس کے بعد subject اور پھر اس کے بعد being لگائیں گے most of the students اس میں confused ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر was being یا word being وغیرہ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد subject لگا دیتے ہیں جو کہ completely غلط ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے was اور work کو use کرنا ہے پھر اس کے بعد subject اور being کو subject کے بعد لگا دینا ہے پھر اس کے بعد third form of the verb اور last میں ہمارے پاس subject ہوگا example کو دیکھ لیجئے گا ہمارے پاس ایک example ہے کہ asylum was singing a song suppose آپ کے پاس یہ ایک active جملہ ہے past continuous tense کا تو passive میں change کرنے کے لیے rules میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور اس structure میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے object کو subject کی جگہ پر لگا دینا ہے جو ہمارے پاس a song ہے a song singular ہے لہٰذا اس کے بعد ہم نے was being کا use کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے third form of the verb use کرنا ہے sing کا third form ہمارے پاس ہے sung پھر اس کے بعد preposition by اور object ہم نے لگا دینا ہے subject کو ہم نے object بنا دینا ہے جو ہمارے پاس asylum ہے اور یہ کوئی pronoun نہیں ہے لہٰذا ہم نے asylum کو asylum ہی لکھنا ہے چونکہ ایک noun ہے لہٰذا ہم اس کو change نہیں کر سکتے یہ ہمارے پاس rules ہوگئے دوسرا کوئی آسان سا example he was not flying a kite suppose آپ کے پاس یہ past continuous کا negative sentence ہے تو negative sentence کو change کرنے کے لئے ہم نے negative کے structure کو دیکھنا ہے ہمارے پاس ہم نے passive میں change کرتے ہوئے کیا لگا دینا ہے ہم نے لگا دینا ہے object کو subject کی جگہ پر جو ہمارے پاس ہے achite achite کو جب ہم لگا لیں گے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ achite singular ہے یا plural ہے جو ہمارے پاس singular ہے لہٰذا ہم نے was not being کا use کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے third form of the verb flown پھر اس کے بعد ہمارے پاس preposition by اور ہی ہمارے پاس pronoun ہے تو pronoun کا objective case لگا دینا ہے جو ہمارے پاس him ہے ٹیک ہے یہ آپ کے پاس stalled ڈال structure of the past continuous tense of active into passive ہو گیا اس سے related آپ لوگ کا کوئی بھی question ہو تو بار بار میں نہیں بتاتا آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے comment section میں پوچھنا ہے اور میری برطور کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کو اس کا reply دوں complete course دیکھنے کے لیے اب ہمارے یوٹیوب چینل ہاو ٹی لین انگلش کو سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور واشنگ ان بائی فر ناو